ہمارے سبی سماجوادی پارٹی کے نیتا کائکرتا، سیکٹر پروہاری بودھ کے اور سبی سماجوادی ساتھی میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں اور قرحل ویدھان سبا کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا وشے سے اس لیے دھنیواد دیتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ بوٹوں سے اس بار آپ نے جتانے کرتا ہوں اور جیسا کہ ایک وقتہ نے کہا کہ ابھی گنجائش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کوشش کر لی اور سہیوگ لے لیا سب کا اور اسی طریقے سے ہم لوگ مل جل کر کے رانیت کرتے رہے تو ہو سکتا ہے جسوت نگر کے برابر ہم اور آپ لوگ پہنچ جائے جس سمیں چناؤ چل لیا تھا ہم اور آپ سب لوگ چناؤ میں تھے اور نجانے کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں اور یہاں تک لوگ کہہ رہے تھے کہ اس بار تو چناؤ فز گیا کہ پتا نہیں کیا ہوگا چناؤ میں لیکن مجھے پورا بھروسہ تھا کہ چناؤ میں کہیں کچھ ہو جائے لیکن آخری میں اگر کوئی نکالے گا چناؤ تو ہمارا کرہیل اور یہ جسوت نگر بیدانسوا دونوں نکال کرتے ہیں کرہیل بیدانسوا میں مکہ منتی جی آئے انہوں نے کہا کہ فوٹبال اور پینڈولم کی بات کہی انہوں نے لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کرہیل کے لوگ سپرنگ کی طرح ہیں جتنا دباہ ہوگے اتنا ہی تیجو سر جائیں گے یہ شاید وہ بھول گئے تھے اور میں جانتا ہوں کہ اگلی بار وہ جب آئیں گے ان باتوں کا وہ دھیان ضرور رکھیں گے بہت بڑی جیت ہے اور بہت بڑا سندیز گیا ہے میں جب لوگ سما میں گیا اور جمبل نے آدمی جب شبط لی اس کے پریس سے لے کر کے تمام لوگوں سے ملنے کا موقع ملا وہ نہ جانے کیا سوچ کر کے بیٹھے تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ بھارتی جلتہ پارٹی نہ جانے کیا کرے گی اور ایسی بھارتی جلتہ پارٹی نے کوئی ساجش کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سمایزادی پارٹی نہ نکلے لیکن وہ آشہ چکے تھے کہ تین لاکھ کے لگوک گھوٹوں سے سمایزادی پارٹی جیت کر کے آئے اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد جب پڑنام آ گیا اس کے بعد انہوں نے یہ سویکار کیا کہ وہ چھت نیتا جی کا تھا نیتا جی سے لوگ جڑے ہوئے تھے اور نیتا جی کو سچے معنی میں سچے سدھانجلی مینپوری کی جنتہ نے دیکھ کر کے دکھا تھا کیونکہ جو فاصلہ تھا کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اخوار سے لے کر کے ٹی وی کے لوگ لگاتار اس بات کا عقلن کرتے تھے اور وہ گنتی بتاتے تھے میں نے کئی بار بدکار ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ گنتی کیوں بتا رہے ہوا اخوار میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس جاتی کا بوٹ اتنا اس جاتی کا اتنا اس جاتی کا اتنا ٹی وی پر اور اخواروں میں یہ بیجے بی والے چھپا رہے تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ دو بات جنگڑنا ہو چکی ہے ایک کانگریس سرکار نے جنگڑنا کی بھارت کی جنگڑنا ہو اس سمیں نیتہ جی اور سبھی کی مانگ تھی کہ جاتی کے اتنا پر جنگڑنا ہو سرکار نے سویکار کیا تھا لیکن کبھی آکڑے باہر نہیں آئے پھر جب ابھی کچھ دنوں پہلے مانگ ہوئی تو اب بھی مانگ یہ کی گئے کہ جاتی کے اتنا پر ہو جنگڑنا اس کے بھی آکڑے نہیں آئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب اتنی بڑی ہزاروں کروڑ کی جنگڑنا ہو گئی اور آکڑے کسی کے پاس نہیں ہیں یہ اخوار جن کے اخوار نہیں بک رہے ان پہ آکڑے کہاں سے آگئی رہتا ہوں بتاؤ یہ جو اخوار بک نہیں رہے ہیں بند ہونے جا رہے ہیں آکڑے ان پہ آکڑے کہاں سے آگئے ہیں یہ آکڑے اس لیے جاری کر رہے تھے کہ ہم اور آپ سب لوگ گھورا جائیں اور سماج میں ایسا فیل جائے کہ ہاں یہ مل کر کے ہرا سکتے ہیں ہم لوگ لیکن مجھے خوشی ازباد کی کہ بورٹ پڑھنے کے بعد جو آقلن کیا ہے کوئی ایسا ورگ نہیں بچا جس نے ہماری آپ کی مدد نہیں کی کوئی ورگ نہیں بچا اس لیے جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس بار کام کیا ہے اگر اسی طرح سے ہم لوگ کام کرتے رہیں گے تو سماجوادی پارٹی کا مقابلہ کوئی بھی دل کر نہیں سکتا اور یہی اگر ہم موڈل دوسری لوگ سماؤں میں اپنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ اب سے جتنی بھی ہم لوگوں نے سیٹیں جیتیں ابھی تک سب سے زیادہ سیٹیں اگر کوئی جیت کر کے اتبدیس میں آئے گا تو ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی جیت کر کے آئے گا اس لئے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں دہنواد دینا چاہتا ہوں اور ایک ایک کارکرتہ کا بہت بہت آبھار کیونکہ جس سمیں بوٹ پڑتا ہے اس سمیں نیتہ اور ہم لوگ کچھ مدد نہیں کر سکتے کارکرتہ اپنی سوچوز سے اپنی ہمت سے کھڑا دکھائی دیتا ہے اس لئے جتنے ساتھیوں نے مقابلہ کیا بہت دلتہ پارٹی کا ان سب کو بہت 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 ہی آئے گا سمجھے کرنا ہے اب ہم کو ہمیں کیسا بھارت چاہیے سماج مانی اکھیلیش کے سند سماج کے پتبر آئیے سمجھے کرنا ہے